سعودی سوشل میڈیا پہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ ٹویٹس رونالڈو کی مطالق ہوئی ہیں کیونکہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے آخر پورے کا پورا سعودی عرب اور باقی عرب ملک بھی اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں اور کون سی چیز ایسی سامنے آئی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ آخر پہ یہ بات بھی ہوگی کہ رونالڈو کے اسلام قبول کرنے سے میری اور آپ کی زندگی پہ کیا فرق اور ہمیشہ دوسروں کو مسلمان بناتے رہنے کی فکر میں کہیں ہم اس بات سے غافل تو نہیں ہو رہے کہ ہمیں بھی مسلمان بننا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر دراصل سامنے آئی تھی عالم القوات نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کے علاوہ بھی کہیں پہ یہ شیر ہوئی اور انہوں نے اس کی تصویر بنائی جس کے اندر گاڑی تھی اور وہ مسجد کے باہر کھڑی تھی لوگوں نے کہا کہ کرسٹانو رونالڈو کی گاڑی مسجد کے باہر کھڑی ہوئی ہے بس یہ اتنا لکھا پھر کئی لوگوں نے اس پہ اپنی تاثرات بھی لکھے اور کہا کہ لگتا یہ ہے کہ رونالڈو نے اسلام قبول کر ریا ہے کیونکہ اس سے چند دن پہلے ایک خاتون نے ایسا ہی ایک کمنٹ کیا تھا اور انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی خواب میں دیکھا ہے کہ میری حرم شریف کے اندر رونالڈو سے ملاقات ہوئی ہے اب اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹ کی اور کہا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں ہو سکتا ہے کہ رونالڈو کو اللہ رب العزت نے اسلام سے نوازنا ہو اس کو ہدایت عطا فرمانی ہو اور اللہ رب العزت اگر یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کا خواب سچا ثابت ہوگا اب اس کے بعد لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں کوئی وش اپنی دکھا رہا ہے کہ رونالڈو اسلام قبول کر لیں کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ رونالڈو کی گاڑی ہے تو کہا گیا کہ اس کے اوپر جو نمبر ہے وہ سیون ہے اور رونالڈو کی گاڑیوں کا نمبر ساتھ ہی ہوتا ہے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کی پرانی گاڑی ہے اس نے ایک اور گاڑی بھی اس طرح کی رکھی ہوئی ہے اب یہ تو کلیر نہیں ہو سکا کیونکہ رونالڈو بھی اس وقت سعودی عربیہ میں ہے تو اس کی گاڑی کا یہاں ہونا وہ بلکل ممکن ہے لیکن کسی نے رونالڈو کو نہیں دیکھا کیا وہ بغیر سیکیورٹی کے ادھر آئے تھے اور کیا مسجد کے اندر رونالڈو کو کسی نے نہیں دیکھا دراصل لوگوں کا یہ ایک کہہ لیجیے کہ بھلائی کا جذبہ ہے اور دوسروں کے لیے خیرخواہی ہے کہ وہ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی خواہش کرتے ہیں کہ یہ اسلام میں آ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں یہ بہت اچھا جذبہ ہے بھلائی کا اللہ رب العزت اس پہ جزا عطا فرمائے لیکن اس کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کر کے اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ فلان غیر مسلم مسلمان ہو گیا ان ہزار لاکھوں کرونوں لوگوں سے اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم نے اس بات پہ کبھی غور کیا کہ کیا ہم بھی مسلمان ہیں میرے عزیز دوستو واضح طور پہ فرما دیا گیا کچھ احکامات جو فرض ہیں اللہ نے فرما دیئے فرمایا کہ یہ کرنے والا مسلمان ہے اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو وہ خود کو مسلمان نہ کہے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو فرائض اللہ نے ارشاد فرما رکھے ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں دوسروں کے اسلام میں آنے کی خوشی تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اپنی حالت کی فکر اور اپنے اوپر محاسبہ کرنا ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں ہم ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں جو روزہ نہیں توڑتے کہتے ہیں کہ آئی فون دس بھی ہوں تو ہم روزہ نہیں توڑیں گے ملین میں ویوز سلے جاتے ہیں اسی طرح کسی کو ہم مکہ مکرمہ میں تو کسی کو مدینہ منورہ میں اور حتیٰ کہ یہاں کے کبوتروں اور چڑیاؤں کی تصاویر بھی اور ویڈیوز دیکھ کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اس پانچ چھ فٹ کے جسم پہ جو اللہ رب العزت کے حکامات ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے جھک جا جب میری بات آ جائے تو پھر تیری مرضی تیری خواہش تیری کوئی بھی بات وہ رد ہے صرف میری مرضی چلے گی تو کیا ہم اس کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں بہت ساری ایسی ہی باتیں ہیں بس غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کرسٹینو رنالڈو کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں بھی مسلمان بنائے کیونکہ جو حالت ہماری ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کیا مسلمان ایسے جیتا ہے اگر تو ہم اس پہ مطمئن ہیں تو ٹھیک اور اگر مطمئن نہیں ہیں اور دل کہتا ہے کہ مسلمان ایسے نہیں رہتے تو پھر اس سے مانگئے کہ یا اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے